اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپس میں تعلقات بحال رکھنے چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار اخوت سے رہنا چاہیے اور تعلقات تولنے نہیں چاہیے کیونکہ اتحاد اتفاق اور آپس کا میل ملاب اور یہ اتفاق اتحاد یک جہتی جو ہے آپس کی یہ وعدت کا رنگ ہے اور اللہ واحد ہے جب واحد اللہ مسلمانوں میں وعدت کا رنگ دیکھتا ہے کہ آپس میں یونائٹڈ ہیں آپس میں ایک ہیں تو وہ ایک اللہ سوری امت پر کرم فرماتا ہے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اس لئے آپس میں اتحاد رکھا کریں لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو نہ بہم دشمنی رکھو اور نہ بغض رکھو اور نہ ہی ایک دوسرے سے حسد کیا کرو اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ اور کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے گویا تعلقات اگر خدا نہ خواستہ خراب بھی ہوں تو فوراں ہی دوبارہ آپس میں صلح کر لینی چاہیے اور تین دن سے اگر زیادہ چھوڑ دیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے حضرت ابو خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو ایک سال تک چھوڑے رکھا تو یہ خون بہانے کے مترادف ہے یعنی جیسے اس نے خون بہایا قتل کیا گویا ایک سال تک تعلقات کو توڑے رکھنا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے اس نے خون بہایا قتل کیا ابو دہود میں یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن بندے کے آمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر غیر مشرق کو بخش دیتا ہے یعنی جو اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہوتا ہے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے البتہ وہ شخص کہ اس کے درمیان اور اس کے مسلمان بھائی کے درمیان دشمنی ہو تو اللہ فرماتا ہے ان کو محلت دو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں تو گویا جب تک وہ صلح نہیں کرتے اللہ ان کو نہیں بخشتا تو گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ مسلمانوں کے جو آمال ہیں ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن جو ہے اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو اور پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے فرماتے تھے کہ میں اللہ کے سامنے جب میرے آمال جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں روزہ سے ہوں کیونکہ جب فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے اس بندے کو کس حالت میں پایا تو فرشتے ارز کرتے ہیں وہ تو روزہ کی حالت میں تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے روزہ تو میرے لئے ہے جیسے حدیث ہے کہ روزہ تو میرے لئے ہے اس کی جزا میں خود ہوں لہذا تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہ معاف کر دی تو اس لئے پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ جو ہے وہ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر ہفتے رکھا کرتے تھے تاکہ وہ جب فرشتے اللہ کے پاس جائیں تو وہ ارز کریں تو اللہ کے حضور بندے کے گناہ معاف ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی گناہ نہیں ہوتے تھے وہ تو ہمارے لئے ایک تعلیم تھی کہ ہم اس طرح کریں گے تو ہمارے گناہ معاف ہوتے رہیں گے تو لہٰذا ایسی عادت اپنانی چاہیے اور اس ملک میں تو بلکہ یورپ اور امریکہ اور جہاں جہاں پہ بھی خوراک کھانا مسلسل ملتا رہتا ہے اور جہاں پر بہت بندہ کھا کھا کے تو شگر اور بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں ہفتے میں دو دن کا روزہ وہ بندے کے لئے ایک بہت ہی خوبصورت علاج ہے کہ ہر بیماری سے بندہ بچا رہتا ہے تو تعلقات آپس میں بہتر بنانے چاہیے حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تین راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے اور وہ آپس میں ملاقات یوں کریں کہ ادھر ایک موہ پھیر لے اور دوسرا ادھر موہ پھیر لے فرماتے ہیں کہ ان سے بہتر وہ ہے جو سلام کہنے میں ابتدا کرے یعنی اگر دو بھائی ہیں جو ایک دوسرے ایک موہ ادھر پھیر لیتا ہے دوسرا ادھر پھیر لیتا ہے فرمایا کہ وہ ایسا ہے کہ آپس میں ابتدا جو پہل کرے گا وہ سواب زیادہ پائے گا مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے تو لہٰذا آپس میں تعلقات خراب نہ کیا کریں اگر خراب ہو جائیں تو اسلام کر کے پہل کریں یا ایک دوسرے کو توفہ دیں اور محبت پیار سے دوبارہ بحال کر لیں تعلقات تاکہ بہتر عمل یہی ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے برکت و رحمت پھر بندے پہ نازل ہوتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے مسلمان اس کی پوجہ کریں گے البتہ ان کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شیطان جو ہے بندے میں اختلاف پیدا کرتا رہتا ہے یہ بغض قطعہ ہم دوسرے میں باتیں باتیں کرتے کرتے نا تھوڑی سی ایک بندے کی باتیں مختلف ہوتی ہیں دوسرے کی مختلف ہوتی ہیں تو پھر آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اور اختلاف پھر لڑائی جھگڑے تک جا پہنچتا ہے کرواتا کون ہے شیطان وہ ذہن میں باتیں ڈالتا ہے اور بندہ وہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بندہ وہ اپنی باتیں تھوڑی کر رہا ہوتا ہے وہ پیچھے شیطان اس کو کروا رہا ہوتا ہے تو اس لئے کبھی ایسا لڑائی جھگڑے والی باتیں شروع ہوں تو عوض بللہ پڑھ لیا کریں تو شیطان انشاءاللہ دور ہو جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ تعلقات توڑ رکھے پس جس نے تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھا وہ اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا ابو دہود میں یہ حدیث موجود ہے تو گویا کوئی بندہ کسی سے تعلقات توڑ لیتا ہے اس سے تعلقات بحال نہیں کرتا اور تین دن گزر جاتے ہیں اور اگر مر گیا وہ تو پھر وہ جہنم میں جائے گا اسی وجہ سے یہ حقوق العباد میں آتا ہے اور حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک کہ دوسرا بندہ معاف نہ کرے تو اس لئے تعلقات کو بحال کر لینا چاہیے کوئی بات نہیں ہے معافی دے دے بندہ برداشت کر لے صبر کر لے اور ایک دوسرے کو توفہ طائف دے کے ایک دوسرے سے محبت پیار خلوص کر کے اور اگر کچھ نہیں تو اب بندہ سلام میں پہل کر کے جو ہے وہ جو ہے وہ اپنی صلح کر لے بہتر عمل ہوتا ہے اور سلام دعا کر لے تین دن سے زیادہ اگر تعلق توڑے رکھا تو اگر بندہ مر گیا تو جہنم میں جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے اگر تین دن گزر جائیں تو اس سے ملاقات کر کے سلام کہے اور وہ سلام کا جواب دے دے تو سواب دونوں دونوں میں شریک ہوں گے یعنی اس سواب میں دونوں شریک ہوں گے اگر جواب نہ دے تو گناہ اس پر ہوگا اور سلام دینے والا قطع تعلق سے بری و زمہ ہوگا گویا ابو دعود میں یہ حدیث موجود ہے اور دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے اگر دو بندے آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ایک بندہ اس تعلقات کو دوبارہ بہتر بنانے کے لیے اس کو سلام کر لے اگر دوسرا بندہ جواب نہیں دیتا تو پہلے بندے سے تو کام ٹھیک ہو گیا وہ اگر مرے گا کچھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اوپر کرم فرما دے گا دوسرا بندہ جس نے جواب نہیں دیا تو وہ مسئیبت میں پڑے گا اگر مرے گا تو پھر جہنم ہے اس کے لیے اور کیونکہ اس نے جو ہے نا اس کا جواب نہیں دیا اس کا مطلب اس کے دل میں بغض اور کینہ موجود تھا تو اس لیے جو ہے یہ ہے کہ جب سلام کرے بندہ تو جواب اس کا ہر صورت دینا چاہیے اور تعلقات کو بحال کر لینا چاہیے محمد بن جبر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد ماجد حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا بخاری شریف میں حدیث موجود ہیں رشتہ داری توڑنے والا بعض اوقات ہوتے ہیں نا رشتہ داری توڑ لیتے ہیں تعلقات رشتوں میں توڑتے ہیں بھئی اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا کسی اور کو دے دیا تعلق خراب کرو جی اس کے ساتھ توڑ دو وہ تو جس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے جوڑے جوڑے تو آسمانوں پہ کہتے ہیں نا بنتے ہیں تو جس کا جہاں لکھا ہوتا ہے اس کا ادھر ہو جاتا ہے بندہ کوشش کرتا ہے اگر نہیں ہوتا تو تعلقات تو نہ خراب کرے نا تو اسی باتوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ نراض ہو جاتے ہیں وہ رشتہ ہمیں دینا چاہیے تو وہ نہیں وہ اس کے ساتھ ہو گیا کیوں ہو گیا بھئی توڑو بھئی جادو کرو بھلان کرو الٹا گناہ کر کے اپنے آپ کو کفر میں ڈالنا اور اسلام سے رابطہ ختم کر دیتا ہے بندے بعض اگر تو ہوتی ہیں نا جو کہتے ہیں جادو کر دو جادو کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اگر اسی حالت میں مر جائے تو کفر کی موت ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے نا یہ رشتہ داری تعلق جو ہے رشتہ داری توڑنا یہ اچھا نہیں ہے یہ بندے کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیتی بات پھر جنت سے دور کر دیتی ہے رشتہ داری کو بندہ قیم رکھے اس کو جوڑے اگر کوئی رشتہ دار توڑتا ہے تو وہ توڑتا رہے یہ بندے کو چاہیے جوڑتا رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کون بہتر ہے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمت لگائی تو وہ اپنے رشتہ دار کی کفالت کرتے تھے ان کو پیسے دیتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے تو انہوں نے بکتی طور پر بند کر دیئے تو اللہ تعالی نے فرمایا قرآن میں آیت آئی کہ جو ہے وہ جو ہے ان کی بدت کیوں بند کر دی گئی تو پھر انہوں نے اس کو بحال کر دیا تو گویا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی رشتہ دار آپ کے خلاف اتنا حد تک بھی ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی یا اس کے بارے میں بات کرتا ہے یا کوئی ایسی بات ہو آپ جو کام کر رہے ہیں وہ نہ چھوڑیں آپ اس کی جو صلح رحمی کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں تو یہ ہے کتنی بڑی بات ہے تو اس لیے جو ہے رشتہ داری جو ہے اس کو توڑنا وہ بالکلی اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا گناہ ہے اس لیے جو ہے رشتہ داری جو ہے وہ اس کو قیم و دائم رکھیں اور تعلقات اگر کوئی توڑنا چاہے تو اس کو آپ جھوڑیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مہربانی ایک ایسی شاخ ہے جو رحمان سے ملی ہوئی ہے پس اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو تجھ سے ملے گا میں اس سے ملوں گا اور جو تجھ سے تعلقات توڑے گا میں اس سے قطع تعلق کرلوں گا بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے مہربانی کا مطلب ہے کہ مہربانی لطافت پیار بحبت خلوص اس طرح ملنا چاہیے مہربانی ایک شاخ ہے جو رحمان سے ملی ہوئی ہے اللہ کے نام سے تو اس لیے بندہ جو مہربان ہوتا ہے دوسروں پر نا تو بس وہ سمجھو پھر اللہ کے خاص کرم میں آ جاتا ہے وہ پھر اللہ کا رحمان نام جو ہے وہ اللہ کے رحمان نام کی نسبت سے اس کے اوپر اللہ کا کرم اور رحمت آنا شروع ہو جاتی ہے نام سے نہیں ملنا چاہتا تو وہ دوسروں پر مہربان نہیں ہوتا سخت ہوتا ہے وہ تکلیف دیتا ہے دوسروں کو وہ خراب کرتا ہے تو صاف زیرے پھر اس سے اللہ کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے اس لیے دوسروں پر مہربان ہونا سیکھو آپ اس میں محبت پیار رکھو مہربان ہوا کرو اچھے طریقے سے پیش آیا کرو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں رحم ایک شاہ ہے جو اس سے ملے گا میں اس سے ملوں گا اور جو اس سے تعلق توڑے گا تو میں اسے تقطہ تعلق کر لوں گا بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ رحم کا مطلب ہے یعنی جیسے ہوئے نا بچہ پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں نا رحم سے پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے تعلق رشتہ داری ہے یعنی تعلق رشتہ داری کو جو جوڑے گا وہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق قیم کر لے گا اور جو تعلق رشتہ داری کو توڑے گا وہ اللہ سے تعلق توڑ لے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہماری ماں ہیں ام المومنین وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا اور بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے حضرت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس کے مرتقب کو بہت جلد دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے اور آخرت میں اس کے عذاب کو زخیرہ کرے مگر دگنا دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے اور فرمایا کہ امام وقت کے خلاف بغاوت کرنا اور رشتہ ناتے کو قطع کرنا ہے تو یہ دو باتیں ہیں امام وقت کا مطلب ہے جو اگر اسلامی حکومت ہے اور اس کا حکمران آپ کا موجود ہے تو وہ آپ کے لئے امام وقت ہے تو آپ اس کی جو پہر بھی کرو اور جو ہے یعنی اور جو رشتہ داری ہے تعلق ہے اس کو نہ کٹو تو دیکھیں نا رشتہ داری ناتے کو قطع کرنا تو جو رشتہ داری ناتے کو قطع کرتا ہے تعلق کو توڑ ڈالتا ہے وہ اور جو امام وقت یعنی کہ اللہ تعالی نے آج کل تو ہر جگہ پہ اسلامی حکومت تو ہے نہیں تو اگر اسلامی حکومت ہو اور آپ کا امام میں وقت جو ہے اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنا اور بغاوت کرنا یا پھر رشتہ داری اور تعلق کو توڑنا یہ دو باتیں ہیں اگر یہ دو باتیں جو بندہ کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ظلیل و رسوہ ہوتا ہے اور آخرت میں اس کا دگنا گناہ ہے ترمز شریف اور ابو دعود میں یہ حدیث موجود ہے تو ایک اور حدیث میں یوں آتا ہے کہ جو رشتہ داری ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگی اور اللہ کے حضور عرض کرے گی کہ جس نے مجھے توڑا یا اللہ اس کو تو اپنے سے توڑ دے اور جس نے مجھے جوڑا تو اپنے ساتھ جوڑ دے یعنی اس کو جنت میں داخل فرما تو رشتہ داری اور تعلق کو جوڑنا چاہیے آپس میں تعلقات کو جوڑنا ہی سب سے بہتر ہے توڑنا بہتر نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کا بندہ خیال رکھے اور جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المسلم من صالب المسلمون من لسانہی و یادہی کہ مسلمان وہ ہے جو زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کا خیال رکھے حفاظت کرے تو یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا زبان سے بھی خیال رکھنا ہے اور ہاتھ سے بھی زبان سے کوئی ایسی باتیں نہیں کرنی جس سے آپس میں تعلقات خراب ہوں اور لڑائی جھگڑا ہو اور تعلقات خراب ہوں اور ٹوٹ جائیں ایسا نہیں کرنا زبان کو کنٹرول رکھیں جب بولیں تو ذرا خیال رکھیں اور دوسرا یہ ہے ہاتھ کو بھی کیونکہ جب ایک بندے کی زبان کھلتی ہے تو دوسرے کا ہاتھ کھلتا ہے تو اس لئے زبان اور ہاتھ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بات فرمائی المسلم من صالب المسلمون مل سانہی و یادہی مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخ روحوں اور قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جائیں آمین